Hello and Assalamualaikum This is Dishan Akram and you're watching YouTube channel chapter number 7 Grammar The Study of Language by George Jules آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے میں ایک سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہے اس کتاب کی تو آپ لوگ وہ لیکچر جو پریویس لیکچرز ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کا ٹائمز ہے تو کرنا ہی نہیں ہے تو لیکچر کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے گرامر کو دیکھ لیتے ہیں آپ لوگ سمجھتے ہیں گرامر کیا ہے باٹ ایک پٹیکلورس کی ڈیفینیشن بناہت دور پر یہ رولز کی سٹیڈی ہے کہ ان رولز کو کیسے یوز کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ جو ورڈز ہوتے ہیں وہ اپنی فارم کو کیسے چینج کرتے ہیں پھر دوسرے ورڈز کے ساتھ کیسے وہ کمبینیشن میں آتے ہیں پھر الٹیمیٹلی وہ سنٹینسز کیسے بناتے ہیں تو یہ ساری جو سٹیڈی ہے یہ ہم گرامر کے اندر کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو تیڈیشنل گرامر اب تیڈیشنل گرامر کے ساتھ ہماری مارڈن لنگوستکس بھی ہے تو اس کے ساتھ پریسکرپٹیو اپروچ اور ڈسکرپٹیو اپروچ اس سارا جو ہے آگے آنے والی جو ویڈیو ہے اس میں کافیت تک اس میں اس کی ڈسکشن چلے گی تو آپ لوگ ضرور دیکھئے گا اند تک تو تیڈیشنل گرامر میں بناہت طرح پر کیا ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ مارڈن لنگوستکس سے پہلے کی بات ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ زیادہ فوکس اس کا سٹرکچر اور فارمیشن آف ورڈز اور سنٹینسز کے پر تھا ٹھیک ہو گیا اور اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر ٹریڈیشنل گرامر میں جو ساؤنڈ اور میننگ تھا اس کے اوپر کوئی ریفرنس نہیں اس کی طرف کوئی ریفرنس نہیں تھا پیورلی جو سٹرکچر ہے اس کے اوپر جو ہے فوکس تھا اور اس میں سیٹ رولز تھے یعنی کہ پریسکرپٹیو تھا جس میں آپ انفورس کرتے ہیں کسی ایک پٹیکلر رول جب میتھڈ کو فر ایکزامپل ایک رول آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں کہ انفینیٹیو کیا ہوتا ہے تو کے بعد آپ ورب کی فارم لگاتے ہیں پیلی تو فر ایکزامپل اگر آپ میں اس سنٹینسز کو بولوں تو اس سنٹینسز کے اندر میں نے لکھا ہے کہ they decided not to let's say ہم اس کو نہیں پڑتے تو رول کیا کہتا ہے traditional grammar کا کہ آپ split نہ کریں تو ہمیں کرنا کیا چاہیئے تھا according to traditional grammar to stay at hotel ٹھیک ہے they decided not to stay at hotel but اس کے اندر ہم نے اگر اس کو split کرتے ہیں تو یہ permanently ہم بیچ میں لگا دیں گے اور یہ سنٹینس کیا بنیں گا they decided not to permanently stay at hotel so this is discouraged یعنی کہ پریسکرپٹیو grammar کے اندر اس کو discourage کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح ایک اور رول بھی ہے کہ آپ کسی بھی سنٹینس کو preposition کے ساتھ end نہ کریں for example آپ کے سامنے ہے کہ you should leave it off اور آپ modern linguistics کے اندر ایسی جو columns پڑتے ہیں کتابیں پڑتے ہیں ان کے اندر آپ کو بہت سار ایسے sentences ملیں گے جو اس کے ساتھ end ہو رہے ہیں so traditional grammar کا تھوڑا سا تارف میں چاہتا تھا کہ آپ کے سامنے پیش کروں اور یہ ترتیب جتنی بھی آپ کے سامنے آ رہی ہے یہ جو study of language by jarjul ہے اس کے chapters جو ہیں edition 6 کے اندر جس انداز سے انہوں نے بنایا ہے میں ایسے ہی اس کو پیش کر رہا ہوں اب next جو ہمارا topic ہے بڑا interesting ہے common ہے بہت میں سمجھتا ہوں کہ in depth اس کے اندر اگر جائے جائے تو بہت vast topic ہے لیکن study of language by jarjul کے اندر اس کو vast نہیں بنایا گیا تو ہم بھی وہاں تک خود کو محدود رکھیں گے کہ جہاں تک کتاب نے خود کو محدود رکھا ہے تو parts of speech کے میں نے آپ کے سامنے screen کے اوپر ایک مثال دی ہے یہ پورا sentence ہے جو کہ یہاں سے start ہو رہا ہے اور یہاں تک آ رہا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ yellow کے اندر جو black black میں نے لکھی ہوئے ہیں یہ سارے articles کے words کے جو parts of speech ہیں ان کو میں نے highlight کیا ہوا ہے so basically purpose کیا ہے کہ آپ کوئی بھی جو english study کرنے والا ہے you must be able to highlight to identify the part of that speech جو اس sentence کے اندر ایک word ہے وہ اس sentence میں کس role پہ کھڑا ہے اس کا role کیا ہے کیونکہ context change ہونے سے اور sentence change ہونے سے most probably اس کا جو part of speech ہے وہ change ہو سکتا ہے خاص طور پر noun اور verbs کے اندر یہ دیکھا گیا ہے تو یہاں پہ آپ کی screen پر جو ہے sentence ہے اس کو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اور اس کے اندر میں نے یہ art سے article ہو گیا اس کے بعد adg adjective ہو گیا noun ہو گیا so found ہے آپ کا verb ہے یہاں پہ article کے طور پر آرہا ہے box noun کے طور پر آرہا ہے in preposition the article part noun کے طور پر and conjunction they pronoun open verb it pronoun and carefully adverb کے طور پر آرہا ہے تو یہ بنیادی طور پر آگے جب ویڈیو کو بڑھائیں گے تو آپ کو بالکل basic تعرف دیں گے اور وہ basic تعرف بھی اس لیے دے رہا ہوں کہ جو ہماری book ہے اس کے اندر یہی کچھ لکھا گیا ہے سب سے پہلے nouns آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں nouns کیا ہوتے ہیں لیکن ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ مزید اس میں کیا کچھ کہا جا سکتا ہے تو nouns جو ہیں وہ سب سے پہلے تو people کو refer کرتے ہیں کوئی بھی شخص it can be male or female child whatever اور اس کے ساتھ جو objects ہوتے ہیں کوئی بھی جو physical خاص طور پر projects کی ہاں پہ بات ہو رہی ہے اور creatures جو ہیں animals کے اندر سے وہ بھی nouns کے اندر آتے ہیں places جو ہیں جیسے کہ cities کے نام ہو گئے جگوں کے نام ہو گئے qualities جو ہے abstract جہاں پہ چیزیں آ گئیں roughness ہو گئے honesty ہو گئے اس طرح کی چیزیں اور phenomenon ہو گئے جیسے کہ earthquake اور اس کے ساتھ abstract ideas جیسے کہ love ہے hatred ہے anger ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں nouns کے اندر آ جاتی ہیں articles بنیادی طور پر ان میں جو difference ہے وہ ہے کہ اس میں جو definite article ہے جو کہ the ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو a اور n جو ہیں وہ of course اس کا use ہے وہ definite کی طور پر use نہیں ہوتا تو a book اور an elephant کی جو تقسیم ہے بنیادی طور پر وہ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ article اگر a ہے تو اس کے بعد جو word start ہو رہا ہے تو اس کا جو بنیادی پہلا sound ہے it should be the consonant sound تو آپ a کہیں گے اور اگر پہلا sound vowel sound ہے تو پھر اس کے ساتھ n لگے گا یہاں پہ کچھ لوگ confused ہو کر letters کی طرف چلے جاتے ہیں تو پھر letter میں یہاں پہ بات نہیں ہو رہی یہاں پہ sounds کی بات ہو رہی اور da کا بہت زیادہ wide اس کا استعمال ہے اور da دس ویڈیو بنا رہوں جس میں کہاں اس کو use کرنا چاہیے وہ ضرور لکھوں گا بہرحال یہاں پہ ہم کسی بھی چیز کو particularize کرنا چاہتے ہیں تو ہم dark استعمال کرتے ہیں ejectives جو ہیں وہ noun کی information بتاتے ہیں noun کے بارے میں مزید information بتاتے ہیں جیسے کہ یہاں object ہمارا noun ہے تو object کیسا object large object small object beautiful object ugly object یہ سارے جو words میں نے بولے ہیں یہ noun کی مزید definition بتا رہے ہیں تو یہ ہمارے ejective ہوئے اسی طرح strange experience ہے good experience bad experience یہ سارے جو strange bad good ہے یہ اس noun کی مزید information دے رہے ہیں تو یہ ہمارے ejective ہے verbs جو ہیں بہت بہت important parts of speech ہے اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ بنیادی طور پر جو سب سے اہم word ہے action when somebody does some action تو اس کے اندر جو helping verbs بھی ہمارے پاس موجود ہیں is mr was word جو helping verbs کے طور پر جن کو auxiliary verbs بھی کہا جاتا ہے اور اس کے بعد کہ جس stage پر آپ موجود ہیں یہاں پہ اگر آپ linguistics کو study کر رہے ہیں اور جارجول کی کتاب کو study کر رہے ہیں تو یہاں انہوں نے بہت زیادہ detail میں نہیں لکھا زیادہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ اس کو مختصر تعرف ہی بیان کیا جائے verbs جو ہیں جو کام adjective noun کیلئے کرتا ہے تو adverbs جو ہیں وہی کام verb کیلئے کرتا ہے تو بنیادی طور پر آپ سمجھ گئے ہوں گے جو adverb ہے وہ verb یعنی action کے بارے میں بتاتا ہے کہ action کہاں ہوا کیسے ہوا کب ہوا اس کی further types ہوتی ہیں so بنیادی طور پر adverb ہمیں بتاتا ہے کہ action کب ہمارا action کیا ہے move move کا action ہے تو move ہوا تو کیسے ہوا slowly ہوا move ہوا تو کیسے ہوا fast ہوا move ہوا تو کیسے ہوا جو بھی ہے ٹھیک ہے تو slowly and fast یہ دو manners ہیں کہ action جو ہے وہ کیسے ہوئے ٹھیک ہو گیا یہ بنیادی طور پر adverb جو ہے verb کے میننگ میں مزید اضافہ کرتا ہے prepositions of course lot of prepositions in english اور بہت confusing ہوتی ہیں لیکن ایک چیز یاد رہے کہ noun کے ساتھ سامال ہوتی ہیں اور یہ بہت مقاصد کیلئی سامال ہوتی ہیں جس میں time کے لیے جیسے at five o clock in the morning place کے لیے جیسے on the table near the window so place اور time کے علاوہ اور بہت usage ہیں لیکن بہرحال famous ان کے usage time اور place کے حوالے سے ہیں pronounce تب آتے ہیں جب پہلے noun کا تذکرہ ہو اس کو بات کو ہمیشہ یاد رہے چاہے آپ spoken میں well رہے ہیں چاہے آپ written میں لکھ رہے ہیں پہلے noun آئے گا اور پھر pronoun آئے گا یعنی کہ pronoun تب آتا ہے کہ جب آپ کا already noun mentioned ہو چکا ہوتا ہے so اس لیے اگر noun نہیں آتا for example یہ sentence ہے isolation میں آپ کہیں پڑھتے ہیں she talks to herself تو ہمیں کیسے پتہ جائے گا کہ یہ she کون ہے ٹھیک ہے of course اس سے پہلے اس کا تذکرہ کہیں نہ کہیں کسی شکل میں ہو چکا ہو گا تب ہی یہاں پر ہم she کہہ رہے ہیں یعنی کسی female کا نام ہوتا ہے اگر یہاں پہ they said it belong to you اب خود دیکھ لیں کہ they کوئی ہے جو پیلور فارم میں جن کے بارے میں بات ہو رہی اور it اس کنڈیشن یا اس کنٹیکسٹ کے اندر پہلے سے ہم نے اس کا تذکرہ کیا ہوا ہو تو وہاں اشارہ کرتے ہو آپ it کر سکتے ہیں so you is the second person so اس میں ہمارے پاس first second person کی detail جو ہے وہ موجود ہے بات یہاں پر ہمارا مقصد آپ لوگوں کو مختصر اس کا تعرف کروانا کیونکہ یہ کافی لمبا ہے اور اس میں جو اہم چیزیں آگے آنے والی ہیں کنڈینکشن جو آپ پتا ہے two words two phrases two clauses two sentences کو جوڑنے کا کام میں آتا ہے اور اس میں جو درمیان relationship کو قائم کرتا ہے اور اس میں جو famous ہیں جیسے and ان کے درمیان میں آتا ہے جی تو agreement کا concept ہے جس کو ہم انشاءاللہ آنے والی ویڈیو کے اندر ہم لوگ اس کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے agreement کیا ہوتا ہے کہ جب ایک word جو ہے وہ سراؤنڈنگ is نہیں لکھ سکتے یا he m نہیں لکھ سکتے یعنی کہ m کا لکھنا depend کر رہا ہے اس بنیاد پر کہ ہم آئے اس کو m لکھیں گے اور اگر یہ third person ہی ہے اور singular ہے تو is لکھیں گے اگر یہاں پر they ہوتا تو r لکھتے ہے اس طرح کا depend کرتنا ہے اس کو ہم لوگ agreement کے نام سے جانتے ہیں بٹ اس کو ہم detail میں آگے اس کو دیکھتے ہیں تو اگر ہم دیکھیں کہ categories کی بات کریں تو اس کے اندر ہم لوگ خاص طور پر number person tense وائس اور gender کا تذکرہ اس میں دیکھیں گے agreement کے اندر تو ان سب کو بات آتی ہے agreement کی تو پھر یہ کیسے ان کو explain کر سکتے ہیں جی تو ہمارے سامنے جناب سب سے پہلے جو تین categories ہیں وہ دو categories ہیں سوری وہ ہمارے پاس number and person ہے اور ہم اس کو explain کریں گے کہ کیسے categories جو ہے جب agreement کی بات ہو رہی ہے تو ان categories گریز کو ہم کیسے explain کر سکتے ہیں اچھا number کے لیے ہمارے پاس sentence موجود ہے کی loves her dog تو یہاں پہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو verb loves ہے بنیادی طور پر یہ love ہے لیکن ہم اس کے ساتھ es کا اضافہ کر رہے ہیں تو ہم یہ کیوں کر رہے ہیں ایکچولی ہم اس لی کر اس کا subject singular ہے یا plural ہے تو اس category کو ہم لوگ number کے اندر study کریں گے امید آپ کو سمجھ آگئے ہوگی کیونکہ یہاں پر اگر جو subject plural ہوتا تو پھر ہم لوگ یہاں پہ es کا اضافہ نہ کرتے تو یہ دیکھنا کہ آپ کا subject singular ہے یا plural ہے اس کے مطابق agree کروانا اپنے verb کو یہ جو subject verb کا agreement ہے اس کے اندر ہم لوگ number کو خاص طور پر دیکھ رہے ہیں جہاں بات آتی ہے person کی تو ہم لوگ اس کو تھوڑا سا پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ یہ mostly جو ہوتا ہے ایک تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ subject and verb کے اندر ہوتا ہے جیسے یہ بھی subject and verb کے اندر ہم نے دیکھا number والا تو اس کے اندر بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ first person ہے اگر present simple کی بات ہو رہی ہے تو آپ پرزن 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 ہے تو اس کے ساتھ ایم لگے گا اگر آپ سیکنڈ پرزن ہے تو اس کے ساتھ is لگے گا لیکن اس میں یہ بھی دیکھا جائے گا پھر وہ کٹیگری اگر آپ دیکھنا چاہیں سنگلر یا پیلورل تو وہ پھر number میں چلی جائے گی لیکن جہاں پر first second اور third person کے حوالے سے ہم discuss کر رہے تو بھی دیکھے کہ آپ کو اس اگریمنٹ کی یہ جو agreement کی type ہوگی اس کو ہم لگ agreement کہیں آگے بڑھتے ہیں اور مزید categories کو دیکھتے ہیں tense agreement کو ہم sequence of tenses بھی کہتے ہیں succession of tenses بھی کہتے ہیں اور tense harmony بھی کہتے ہیں یہ سارے اس کے نام ہیں تو اس لئے آپ لوگوں کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے تو for example tense agreement کیا ہوگا یہ بڑی interesting agreement ہوتا ہے یعنی usually یہ tense agreement ہے یہ آپ related clauses یا sentences کے اندر ملے گا کیسے جیسے کہ ہم لوگ ایک example نے indirect speech کی ہم جانتے ہیں کہ ہم ناریشن کے اندر ایک direct speech ہوتی ہے تو جب ہم indirect speech کی instance کو تھوڑا analyze کریں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ tense agreement اس کے اندر آ رہا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک sentence ہے اگر کسی نے کہا اگر 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 آپ دیکھیں تو یہ آپ کی direct speech کی example ہے لیکن جب ہم اس کو indirect میں change کریں گے تو ہم کیا کہیں گے she said she needed a drink اب آپ خود دیکھ لیں کہ یہاں پر ہم نے need جو ہے وہ verb change کر دیا ہے اور اس کو needed کے ساتھ ہم جو ہے اس کے اندر change لے کر آ گئے ہیں یعنی کہ present tense سے یہ past tense میں چلا گیا ہے تو یہ بنیادی طور پر اس کا agreement کس سے ہے آپ کے جو جس کو ہم reporting speech کہتے ہیں اور reported speech ان کے درمیان میں ایک agreement ہے کہ جب indirect میں جائیں گے تو باہر اگر ہمارا reporting speech ماضی میں ہے تو ہم اس کو بھی ماضی کے اندر change کر دیں گے تو یہ ہماری tense agreement کہلائے گی آگے بڑھتے ہیں جی تو category of voice اس کو ہم لوگ دیکھتے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ یہ جو ہے بنائی طور پر یہ transitive verbs کے اندر ہم اس کو discuss کرتے ہیں اور یہ transitive verbs کی جو ہے وائس دیکھیں بیفور آئی شوڈ تیل یو سیمپل سا بتا دوں کہ transitive verbs وہ ہوتے ہیں جو ایک object اپنے ساتھ لیتے ہیں یعنی verb کے ہے وہ complete ہوتا ہے ٹھیک ہے تو امید ہے کہ آپ کو تھوڑی بہت سمجھ آگئی ہوگی اگر نہیں بھی آئی تو پلیز اس کو آپ الگ سے google کر لیں اور ویسے ایکشن کر رہا ہے اور جو پیسی ہوتا ہے اس کے اندر جو سبجیکٹ ہوتا ہے وہ ریسی ایکشن اور اس کے اندر جو word کی جو آرڈر ہوتا ہے اس کے اندر بھی چینج آتی ہے ایکٹیو اور پیسی کے اندر جو کہ ہم آگے اس اگزامپل کے ذری دیکھ سکیں گے اگر ہم کہیں کہ کیتھی لفز ٹھیک ہے شی پرفارمز دے ایکشن ٹھیک کیتھی ڈاز اگر کیتھی ڈاز جو ہم سنٹنس لگے کہ کیتھی لفز ہر فادر لیٹس ہم یہ کہتے ہیں تو یہاں پر کیا ہوگا کہ جو کیتھی ہے یعنی کہ سبجیکٹ جو ہے وہ کیا کر رہا ہے دو ایکشن کیتھی لفز ہر فادر تو یہاں پر جو لف کرنے کا ایکشن ہے وہ کون کر رہا ہے یہ سبجیکٹ کر رہا ہے یعنی کہ کیتھی کر رہی ہے لیکن اگر ہم کہیں کہ کیتھی is لفز بائی ہر فادر ٹھیک ہے تو پھر کیا ہوگا کہ کیتھی is ایکشنی ریسیونگ دے ایکشن سو بنیادی طور پر اگر ہم بات کریں سرفس سٹرکچر اور ڈیپ سٹرکچر اور ان چیزوں کی تو ہم دیکھیں گے آگے جا کر اس کو مزید بھی ڈسکس کریں گے ڈیپ سٹرکچر کو بٹ ہمیں یہ نظر آئے گا کہ ڈیپ سٹرکچر میں تو یہ دونوں سنٹینس ایک جیسے ہیں بٹ سرفس جو ہوتا ہے وہ ایکشن کرتا ہوا دکھائی دیا جاتا ہے کہ کیتھی loves her father ٹھیک ہے کیتھی is in the commanding position to doing an action لیکن جب ہم کہیں گے کہ کیتھی is loved by her father تو وہاں پہ کیتھی جو ہے وہ ایکشن کو receive کر رہی ہے بٹ ان دیپ سٹرکچر دیفنیٹلی ان دونوں کی meaning ایک جیسے ہیں سو بنیادی طور پر یہ جو ایک دوسرے کیوں پر words کا dependency ہے یہ ہم voice کے اندر study کرتے ہیں جی تو category of gender ہوتا ہے یہ کیسے اس کے اندر agreement آتا ہے یہ بہت آسان ہے ایک تو آپ لوگ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ آپ کے سامنے سکرین پر اس وقت نظر آرہی ہے جو کہ diagram اس کے اندر ہم یہ دکھانے کوشش کر رہے ہیں کہ جو category of gender ہے usually ہم لوگ اس کو انگلیش کے اندر ہم لوگ اس کو تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں اور جو gender کے حساب سے sex کے حساب سے ہم لوگ جو masculine ہوتا ہے وہ he him اور his استعمال کیا جاتا ہے اور اسی طرح she her اور hers اور اس کے ساتھ neutral ہوتا ہے اب ہم سمجھنی کوشش کرتے ہیں کہ category of gender جو ہے یعنی کہ agreement کے topic میں ہم study کرنا چاہیں تو gender کیسے influence ہوتا ہے اور کس طریقے سے ان کے درمیان میں dependency ہوتی ہے تو سنٹنس ہمارے سامنے وہی ہے کیتھی loves her dog تو ہم لوگ اس میں دیکھیں گے کہ جو کیتھی ہے اس کے بعد ہم نے اس کے لئے پرناؤن استعمال کیا ہے وہ her استعمال کیا ہے تو یہ جو کیتھی اور ہر کے دنمیان میں agreement ہے یہ بنیادی طور پر gender کی بنیاد پر ہے کیوں کیونکہ کیونکہ اگر جنڈر کی بنیاد پر ٹھیک ہے تو امید ہے اب تک آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ agreement جو ہے ہم number کی بنیاد پر کیسے کرتے ہیں person کی بنیاد پر کیسے کرتے ہیں وائسنگ کی یا tense کی بنیاد پر اور gender کی بنیاد پر بھی ہمارا agreement ہوتا ہے تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو gender کے ٹاپک کے اندر سب سے پہلے تو ایک چیز ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ agreement ہے یہ female gender کی بنیاد پر agreement ہے اور کیتھی کا لفظ کے ساتھ اگریمنٹ ہے اس میں ایک تنس ہے اور تنس آپ کو میں نے بتایا تھا کہ agreement دوسرا clause ہوگا تو اس کی بنیاد پر اگریمنٹ صاحب ظاہرے نظر آئے گا تو اس کے اندر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں agreement جو ہے وہ number کی بنیاد پر سبجکٹ ہے وہ singular ہے اور singular کے اندر ہم لوگ جب present simple کی بات کر رہے ہوتے ہیں پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ پہلے verb کی فارم کے ساتھ ہم اس سے اضافہ کرتے ہیں سو یہ تھوڑا سا final touch تھی جو ہم نے ابھی تک categories کو study کیا اب آتے ہیں جناب grammatical gender کا concept ہے کہ ہم نے ابھی تک جو gender کا discussion کی تھی اس سے پہلے وہ تھا biological gender جو انگلش کے اندر موجود ہے یعنی کہ کسی شخص کا کسی بھی انسان کا یا کسی بھی چیز کا biologically female ہونا جو feminine میں آئے گا اور اس کا biologically male ہونا وہ masculine میں آئے گا اور اس بنیاد پہ اس language کے اندر ہم لوگ gender سنبھال کرتے ہیں لیکن the concept of grammatical gender is almost nowhere in English language but یہ دوسری languages کے اندر موجود ہے اور یہ جو grammatical gender اس noun کو ہم masculine یا feminine بنا دیتے ہیں but not depending on its sex یعنی کہ biologically ہم اس کو یہ prove نہیں کر سکتے کہ وہ male ہے یا female ہے but پھر بھی ہم اس کو masculine یا feminine بنا دیتے ہیں اگر examples کی طرف آئے یہ میں نے آپ پہلے بتا دیئے کہ جو English ہے it doesn't have a grammatical gender جس طریقے سے دوسری language اس کے اندر موجود ہے تو Spanish کے اندر ہمارے سامنے دو grammatical genders ہمیں ملتے ایک masculine ملتا ہے اور ایک feminine ملتا ہے یعنی کہ the sun and the moon اس کے اندر انہوں نے چونکہ مجھے Spanish آتی نہیں میں آپ اردو کی example بھی پیش کرتا ہوں تا کہ آپ کے لئے آسانی ہو جائے تو اس کے اندر انہوں نے definitely sun کو ایک gender provide کیا ہے اور اسی طرح the moon کو بھی gender provide کیا ہے but اگر آپ اس لوگ دیکھیں جرمن کے اندر بھی three genders ہیں اور اردو میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ اگر اردو میں کہیں کہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور زمین گھومتی ہے تو یہاں پہ آپ کو صحیح سمجھ جائے گا کہ سورج جو ہے وہ biologically تو on the basis of sex اور gender آپ اس کو male female قرار نہیں دے سکتے تو اس لئے ہم اس کو ہوتا ہے جو کہ آپ کو پتا ہے کہ اردو کے اندر جو الف آخر پہ لگائی جاتی ہے اور جو ہوتی یا اس طرح کے e end پر لگائی جاتی ہے وہ منس یا جس فیمینن کہیں فیمیل کے لئے گرامیٹیکل gender کی سب سے اچھی example تو اب اگلا جو topic ہمارا ہے traditional analysis کا اب traditional analysis میں آپ یوں کہیں کہ traditional grammar کے اندر کس طریقے سے انگلیش کے verbs تھے ان کے analysis کیسے کیے جاتے تھے different analysis ہو سکتے ہیں بٹ یہاں پہ جو ہمارے traditional grammar ہے traditional analysis اس کے اندر کیا ہوتا تھا کہ یہ ایک خاص قسم کی table تھی اس کو میں تھوڑا سا explain کر دیتا ہوں آپ کے سامنے اس کی analogy بنائی جاتی تھی Latin grammar کے ساتھ کہ انگلیش اور Latin کے درمیان میں جو استعمال ہے verb کا وہ کیسے کیا جا رہا ہے اور Latin کو اس لیے کہ traditional grammar جو ہے اس کا roots جو ہیں آپ کو Latin سے ملتی ہیں تو یہ اس طرح کی table ہوتی تھی جس کے اندر آپ کے پاس منیادی طور پر target ہوتا تھا verb love اور اس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا کہ یہ جو آساری shapes ہیں یہ آپ کو different shapes ساری نظر آئیں گی کوئی بھی shape ایک دوسرے سے ملتی نہیں ہے یہ ہے Latin کی examples اس کو بتایا گیا کہ یہ present tense ہے اور active ice ہے یہ دو چیزیں اس کے بارے میں بتائیں گے کہ جتنے بھی sentences یہ یہاں سے ہیں یہ number one present tense میں ہے اور number two یہ ہے کہ active ice میں ہے پھر اس کی جو تیسری کٹیگری آپ کے سامنے آئے گی وہ یہ آئے گی کہ ہر sentence کے ساتھ انہوں نے کیا بتا ہے کہ یہ first person singular ہے یعنی کہ I ہے اور singular ہے یہ first person ہے اور singular بھی ہے اس کے ساتھ اگر ہم لگائیں گے تو I love لگائیں گے یعنی کہ جو verb کی پہلی فارم لگائیں گے اگر ہم second person singular کہہ رہے ہیں تو پھر یوں لگے گا second person ہے اور singular ہے یعنی ایک شخص کے ساتھ ٹھیک ہے تو پھر ہم لوگ دوبارہ آئے کی طرح love لگائیں گے لیکن اگر آپ لیٹن کے ساتھ دیکھیں تو یہاں پہ amo آ رہا ہے اور یہاں پہ amas آ رہا ہے یعنی کہ فرق ہے ٹھیک ہے یعنی کہ لیٹن جب استعمال ہوتی ہے first person singular کے ساتھ اس کو amo کہا جاتا ہے اور لیٹن جب first person singular second person singular کے ساتھ اسعمال ہوگی تو amas کہہ لائے جائے لیکن انگلیش کے اندر اس میں اور اس میں چینج نہیں آئی یہاں پہ third person singular کے ساتھ جو ہے آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے لفظ کر دیا اور جو لیٹن ہے اس کے اندر amat جو بھی اس کی پرنانسیشن ہے پھر آتے ہیں جی first person پلرل یعنی یہاں تھا first person singular یہاں ہے first person پلرل تو we کے ساتھ again love آتا ہے first form without any inflection اور یہ کیا ہے جی mms آ رہا ہے پھر آتا ہے second person پلرل تو پھر یہ you آ رہا ہے اور اس کے ساتھ love آ رہا ہے یعنی پھر کوئی چینج نہیں لیکن آپ لیٹن کے ساتھ دیکھیں گے تو again چینج ہے پھر third person پلرل کے ساتھ اگر آپ اسعمال کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ third person singular کے ساتھ sgs کا اضافہ کیا گیا تھا لیکن third person پلرل کے ساتھ جہاں sgs کا اضافہ نہیں ہے لیکن لیٹن میں پھر بھی چینج ہے so یہ ایک analysis کی type ہے جو کہ آپ اگر اپنے paper میں لکھنا چاہیں تو traditional analysis کے اندر آپ اس table کو بنا سکتے ہیں اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ traditionally جو verb کی analysis ہوتے تھے وہ کس طریقے سے traditional grammar کے اندر خاص طور پر کیونکہ traditional grammar کا سب سے بڑا topic جو ہوتا تھا جو target ہوتا تھا وہ verb ہوتا تھا اب آتے ہیں جی prescriptive approach کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں prescriptive approach جو ہے جو کہ traditional grammar کو سپورٹ کرتی ہے اس کے اندر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کیسے یہ لوگوں کو بتاتی ہے کہ grammar english language کو استعمال کیسے کرنا ہے prescriptive اور descriptive میں major یہی فرق ہے کہ prescriptive جو ہے وہ لوگوں کو بتاتی ہے instruct کرتی ہے کہ آپ نے language کو use کیسے کرنا ہے جبکہ descriptive ایسا نہیں کرتی ہے ہم آگے جا کے discuss کریں گے اس کو آچھا جی اس کے اندر کیا ہے کہ یہ اس کا ایک positive آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کو positive بھی لیا جا سکتا ہے کہ prescriptive approach جو ہے یہ لوگوں کی help کرتی ہے to use formal english کیونکہ یہ لوگوں کو rules بتاتی ہے ٹھیک ہے کہ کیسے آپ نے استعمال کرنا ہے تو in a way آپ اس کو positive بھی لے سکتے ہیں اس کے ساتھ کیا ہے ان کے الفاظ صحیح سکھاتی ہے ان کی writing صحیح کرتی ہے اور ان کی جو elegant prose ہے اس کو more elegant کرتی ہے تو یہ ایک طرح سا claim ہے کہ اگر آپ prescriptive approach کو follow کریں گے تو آپ جو ہے آپ کی prose اچھی ہوگی آپ کی writing بہتر ہو جائے گی ایک طرح سے آپ یوں سمجھیں کہ یہ غلط بھی نہیں ہے کیونکہ اگر آپ particular ایک rules کو follow کر رہے ہیں تو definitely آپ ایک اچھا جو ہے prose produce کریں گے but definitely descriptive approach کی ایک اپنی approach ہے اور اس کو بھی ہم جو ہے appreciate کرتے ہیں اور کسی بھی اس طرح کی approach کو ہم لوگ discourage یا ہم غلط نہیں کر سکتے اور جو schools ہوتے ہیں وہ خاص طور پر prescriptive grammar جو ہے ان کو ایک common standard of usage provide کرتی ہے یعنی کہ یہ approach یہ کہتی ہے کہ اگر آپ schools کے اندر prescriptive approach کو اپنائیں گے تو definitely ایک common standard of usage کو اپنائے جا سکتا ہے اور descriptive کی الگ اپنی اس کے اندر ایک say ہے جس کو ہم discuss کریں گے examples of prescriptive approach یعنی کچھ examples آپ کے سامنے پیش کرنی کوشی کروں گا تاکہ اگر آپ کو concept سمجھ آ گیا ہے تو پھر example کے ذریعے بھی آپ کو بہتا لگنا چاہئیے کہ ایکچری ہم کہنا کیا چاہتے ہیں prescriptive approach کے اندر تو جو ہے اس کے اندر جو prescriptive approach ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ less جو ہے آپ کو mass nouns کے ساتھ لگانا پڑے گا یہ examples پیش کر رہا ہوں کوئی چند examples of course اس کے بہت سارے rules ہیں بھٹ اس کے اندر ہمارے پاس ایک rule آتا ہے کہ جو word less ہے ٹھیک ہے less یہ والا word l-e-well-s اس کو آپ mass nouns کے ساتھ اسمال کریں گے اور جو word fewer ہے اس کو آپ count nouns کے ساتھ اسمال کریں گے یعنی less money and fewer items اب item can be counted money cannot be counted when it terms جب آپ اس کو رقم کے sense میں بولتے ہیں of course we are not talking about the currency notes here currency notes اور money اس کے concept اس کے word کے جو etymology اس کے اندر difference آتا ہے اس کے meaning میں difference آتا ہے تو یہاں پہ یہ جو money ہے بنیادی طور پر یہ ایک mass noun which cannot be counted تو اس کے ساتھ آپ less استعمال کریں اور جو items ہیں which can be counted یعنی ایسا noun جس کو count کر سکتے ہیں countable ہوں تو اس کے ساتھ few لگائیں گے اور جو ایسا noun جو mass کے sense میں نہیں آتا it's uncountable تو اس کے ساتھ آپ less لگائیں گے یعنی ایک rule آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے اور اسی طرح ایک بڑا مشہور معروف جو ہے کہ جو speakers ہیں they should not split infinitives ٹھیک ہے infinitives کو split نہیں کرنا بالکل بھی نہیں کرنا اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک infinitive ہے ہمارے ساتھ to go ٹھیک ہے یہ اس boldly کو لیٹ سے آپ تھوڑی infinitive ہے کیونکہ infinitive کیا ہوتا ہے کہ verb کے ساتھ to لگاتے ہیں سادھ لفظ میں اگر آپ سمجھ نہ چاہے کہ to walk to teach to listen تو یہ آپ کا infinitive ہے تو prescriptive grammar کہتی ہے کہ to اور verb ہے اس کے درمیان میں کوئی split نہیں ہونی چاہیے یہ اکٹھے آنے چاہیے لیکن writers جو speakers جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ اس کو یوں بھی کر لیتے ہیں یعنی کہ ہمارا usage ہے وہ اس طرح بولا جا سکتا ہے جو descriptive grammar کی domain میں آجاتا ہے to boldly go ٹھیک ہے تو اس کو discourage کرتی ہے prescriptive grammar یعنی کہ وہ rule دیتی ہے کہ آپ کو کبھی بھی infinitives کو split نہیں کرنا چاہیے rather than to say to go boldly کہنا چاہیے یہ ایک rule ہے جس کو prescriptive grammar ہم سے چاہتی ہے کہ ہم اس کو follow کریں اور وہ کہتے ہیں کہ جو passive voice اس کو discourage کیا جاتا ہے یعنی جب آپ writing کر رہے ہیں خاص طور پر standard writing جس کو مانتے ہیں تو اس کے اندر کہا جاتا ہے کہ passive voice اس کو استعمال نہ کریں rather than saying that the meeting was held by the university آپ کو کہنا چاہیے the university held the meeting یعنی کہ جو passive voice کا usage ہے اس کو discourage کیا جاتا ہے prescriptive grammar کے اندر کیونکہ prescriptive grammar کے بارے میں شروع میں نے آپ کو سمجھ ہے کہ it actually teaches یہ لوگوں کو بتاتی ہے how to use language اس لئے یہ سارے rules آپ کے سامنے پیش کیا جا رہے ہیں اب آتے ہیں descriptive grammar کی طرف تو descriptive grammar definitely اس کے الٹ ہے یہ لوگوں کو بلکل بھی یہ نہیں بتاتی کہ لکھتے ہیں actually ہمیں بتاتی اس کا یعنی جیسے یہ سب کچھ بولا جا رہا ہے ویسے ہی ہمیں وہ سمجھاتی ہے کہ یہ ایسے usage میں actual جو life کے اندر لوگ بولتے ہیں وہ ایسے بولتے ہیں یہ الٹ ہوا prescriptive تو بتاتی کہ کیسے بولنا چاہیے یا لکھنا جاتا ہے اب یہ ہمیں یہ نہیں بتا رہی کہ کیسے use کیا جائے بلکہ اس پہ فکس ہوتا ہے کس کو as it is used جیسے actually use کیا جاتا ہے یعنی کہ ہمیں کچھ rules بتا جاتے ہیں دنیا کے اندر تمام ممالک کچھ rules ہوتے ہیں traffic کے رول تو یہ ہے کہ signals کے اوپر ریڈ ہو جائے تو رکھنا چاہیے اور یلو ہو جائے تو ریڈی ہو جائے اور گرین ہو جائے تو آپ چل پڑ چاہیے یہ ہے rule جو کہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایسے آپ کو کرنا چاہیے لیکن ایسا کیا سب جگہوں پر ہر کیسے ہوتا ہے society کے اندر جب ہم لوگ آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ لوگ اشارہ توڑ بھی رہے ہیں so basically it is describing something so grammar کے اندر بھی ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ actually grammar کیسے استعمال ہو رہی ہے چلو prescriptive نے تو رول بتا دیا کہ یوں کرنا ہے یوں کرنا ایسے یہ الٹ ہے prescriptive grammar ہمیں کیا کہتی ہے کہ there are right and wrong ways to use the language there is a right way and you should follow that if you don't follow that that would be wrong way لیکن descriptive grammar کے نظیق کوئی right or wrong way نہیں ہوتا اس کے نظیق جو لوگ بولتے ہیں جو society کے اندر جو لوگ بولتے ہیں وہ grammar ہے ان کے نظیق وہ language ہے to be more a property to say کہ وہ language ہے اب example کی طرف آتے ہیں کہ کچھ اس نے descriptive grammar نے ہمیں بتایا ہے کہ کیسے جو لوگ ہیں actually وہ language کو استعمال کر رہے ہیں تو سب سے پہلے بڑی interesting example ہے اور وہ یہ ہے جو native speaker ہیں جب وہ بات کرتے ہیں کسی بھی ایک item کسی بھی ایک object کو جب وہ describe کرنے لگیں تو اگر وہ اس کے adjective بتانا چاہے تین سے چار تو وہ ایک خاص ترتیب سے بتاتے ہیں یعنی اگر کوئی شخص کہنا چاہتا ہے کہ island بہت خوبصورت چھوٹا سا green اور ان کے order کے ساتھ کسی چیز کو describe کریں سادر it would be very difficult to provide you people ascendance کے جہاں پر یہ سارے adjective موجود ہوں لیکن جو موجود ہیں اس کے حساب سے آپ کے سامنے موجود ہے کہ اس حساب سے اگر وہ کسی island کو تذکر کرنا چاہے تو وہ کہیں کہ this is a beautiful small green American island یعنی یوں بھی تو کہا جا سکتا تھا کہ this is an American beautiful green small island یعنی اس کی ترتیب کو میں نے الٹ کر آپ کے سامنے پیش کیا بٹ جو descriptive grammar کے جو اس کے سامنے آیا کہ کیسے actually استعمال ہوتا ہے تو انہوں نے ہمارے سامنے اس کو describe کر دیا اس کے بعد آتا ہے کہ کچھ native speakers کی observation جو descriptive grammar نے ہمارے سامنے پیش کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ I am younger than him بجائے اس کے کہ I am younger than he کہیں یہ ہمیں اس کے پروائیڈ کی اب اس نے یہ ہمیں نہیں بتایا کہ یہ غلط ہے یہ ٹھیک ہے ایسا کچھ بھی نہیں بتایا اسی طرح he graduated American university ایسا کہتے ہوئے سنا ہے instead of he graduated from American university so یہ observations ہیں جو آپ سامنے پیش کی جا رہی ہیں to describe what actually is happening on the ground لوگ اس کو actually کیسے use کر رہے ہیں اس کو describe کر کے ہمارے سامنے پیش کر دینا کہ جنہ language یوں جو ضروری اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی ایک شخص ایسے بہت سامنے اس طرح دیں گے جی تو آگے بڑھتے ہیں اور مزید دیکھتے ہیں structural analysis اب یہ جو structural analysis ہیں ہمارے جیسا کہ میں ہمیشہ آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میں نے اپنے lecture کی ترتیب وہی رکھی ہوتی ہے جو جار جول کی کتاب کے حساب سے descriptive approach کے analysis ہیں ہم نے traditional analysis بھی پڑھے جو بنیادی طور پر traditional grammar کے analysis تھے لیکن جہاں پر structural analysis usually ہم لوگ descriptive approach کے اندر اس کو study کرتے ہیں تو structural analysis کیا بلا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے میں پیش کرتا ہوں بنیادی طور پر اس کا جو concern ہے وہ distribution of forms in language ہے form سے مراد جہاں پر کوئی بھی جو آپ کا sentence structure ہے یعنی subject verb noun وغیرہ کہ کہاں پہ کون سی slot میں کون سا particular category کا word adjust ہو سکتا ہے یا نہیں اس کے example آپ کے سامنے میں بھی پیش کرنے لگوں آپ کے لئے آپ کو crystal clear ہو جائے گا کہ what do I mean by this اب اس method کے اندر اس کو ہم لوگ test frames استعمال کرتے ہیں جس کے اندر ہم لوگ ایک sentence لکھتے ہیں اور اس کے اندر slot جو ہے اس کو خالی کر دیتے ہیں فر ایک sentence ہمارے سامنے آیا اور اس کے اندر ہم لوگ نے دوسرا بھی ایک sentence میں لکھ دیا کہ the خالی جگہ makes a lot of noise I heard a خالی جگہ yesterday تو ہم لوگ اس slot کے اندر ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ کون سا word یعنی different words ہم اس کے اندر adjust کرنا چاہیں گے اور پھر ہم دیکھیں گے کون سا particular category کا word یہاں پہ adjust ہوتا ہے اور کون سے دوسرے category کے words adjust نہیں ہوتے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ اس کے اندر یہاں پہ اگر ہم لوگ استعمال کریں car child donkey dog radio ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ لوگوں کو کیا ملے گا کہ یہاں پہ یہی category یعنی noun ہی استعمال ہو وہ کونسی ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے آپ کے پاس noun کی اور یہاں بھی اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر بھی آپ کو ایک ہی category سمال ہو رہی ہے اور وہ noun ہی یہاں پہ آسکتا ہے تو اس structural analysis سے ہم لوگ یہ نتیجے پر پہنچتے ہیں descriptive کے اندر کہ یہاں جو particular possible most probable جو category یہاں پہ آسکتی ہے وہ ایک noun ہی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو امید ہے کہ آپ structure analysis جو بہت simple ہیں اور اس کو اگر آپ چاہیں تو اس ساری سلائیڈ آپ کے سامنے پیش ہو رہی ہے اس ہی کو ہی یاد کر کے اور اس ہی کو understand کر کے آپ پیش میں لکھ سکتے ہیں آپ کو جہاں پہ بھی ضرورت پڑے آپ اس کو اس ہی ہاں پہ وہ describe کرے گا description دے گا کہ language میں ہوتا کیا ہے اور اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ how small constituents یہ مل کر larger constituents بناتے ہیں constituents سے کیا مراد ہے اگر ہم دیکھنا چاہیں تو دیکھا جائے تو اگر آپ کے سامنے میں ایک sentence ہے تو اگر ہم دیکھیں تو یہ بھی ایک constituent ہے یعنی ایک word وہ constituent ہوگا اور اس کو ہم لوگ small constituents کے نام سے پہچانے گے یا ان کو components جو ہے آف this particular sentence ہم مانیں گے لیکن ہم دیکھنا جی چاہیں گے کہ کیا یہ جو small constituents پھر women پھر brought پھر large پھر snake پھر from پھر Brazil یہ جو smaller constituents ہیں یہ کیسے آپس میں جڑتے کیسے ہیں کوئی تو ان کی آپس میں in small constituents سے تھوڑے سے بڑے کر کے بھی constituents ہوں گے جنہوں ہم larger constituents کہیں گے اور blocks چھوٹے blocks وہ کون سے blocks بنتے ہیں یا کون سے وہ constituents ہیں جو آپس میں جڑ کر words جیسے ہم یوں کہہ لیں کہ آپ کے letters ہیں وہ words بناتے ہیں اور phrases بناتے ہیں یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ بنیادی طور پر phrase کے level کی بات ہو رہی ہے کہ کیسے ہم کسی بھی ایک sentence کے اندر سے extract کرتے ہیں جناب یہ جو phrase ہے یہ ہمارا noun phrase ہو گیا اور اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کو توڑ نہیں سکتے تو constituent کو آپ توڑ نہیں سکتے وہ ایک category ہوگی ایک ہی constituent ہوگا آپ اس کو توڑ نہیں سکیں گے جیسے ایک word کو توڑ نہیں سکتے اگر یہ large ہے تو آپ کی نظر سے دیکھا جائے تو آپ اس کو توڑ نہیں سکتے یعنی large کو الگ کر کے پھر آپ اس constituent کو توڑیں گے تو یہ constituent کے ایکچول روح کے خلاف اس spirit کے خلاف ہے تو ہم دیکھنا ایکچولی کانسٹوٹ انیلیسز میں کرتے کیا ہیں ہم دیکھنے یہ چاہتے ہوتے گا کہ یہ constituent the old women الگ constituent ہے brought الگ constituent ہے large snake ایک الگ constituent ہے اور from Brazil ایک الگ constituent ہے ٹھیک ہے تو مانے گے بٹ اگر دیکھا جائے کہ actual جو ہوتا وہ یہ ہوگا کہ phrase level پر تو اس کو تھوڑا سا میں آپ کے سامنے discuss کر لیتا ہوں ہم اپنا test بتاتے ہیں کہ یہ کہ the old woman ایک phrase ہے تو ہم اگر اس کو test کرنا چاہیں تو ہم یہ دیکھیں کہ the old woman کو ایک word کے ساتھ replace کیا جا سکتا ہے لیکن اگر میں یوں کہ the old woman brought یہ اس کو ماننا شروع کر دوں کہ یہ ایک constituent ہے تو کیا اس ایک word سے replace کر سکتا ہوں کیوں کیونکہ یہ brought اس constituent کا حصہ نہیں ہے اسی طرح دوسرا test کہ a large snake اگر چاہوں کہ اس کو ایک word کے ساتھ replace کر تو میں کر سکتا ہوں it کے ساتھ ٹھیک ہے لیکن اگر میں کہ ایک word کے ساتھ replace نہیں کر سکتا کیونکہ یہ میرا الگ constituent ہے تو یہ ایک چھوٹا سا level پہ سادہ سا تیسٹ آپ لوگوں کے سامنے کر سکتے ہیں یعنی کہ نیچے والے level پہ sentence لکھیں تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کو ہم نے ایک word پہ تقسیم کیا اور یہ جو ہمارا ہے یہ definitely preposition phrase کے اندر ہم لوگ نے یہ دیکھا کہ ہم preposition کے جگہ پہ اور noun لگا دیا یہ جو آپ کے noun phrases ہیں usually they change to words they can be replaced with one pronoun یعنی آپ کو پتا ہے کہ noun کی جگہ پہ ایک pronoun آسکتا ہے اگر میں لکھا کہ خالد is speaking to the public he is very confident boy ٹھیک ہے تو میں نے کیا کیا خالد کر دیا ایک پر ناؤن کے ساتھ یہ ہم noun phrase کو ایک word یعنی کہ pronoun کے ساتھ ہم replace کر رہے ہیں اسی طرح اس noun phrase کو بھی replace کیا جا سکتا ہوتا ہے تو اگر noun phrase پورے کا پورا یعنی صرف ایک noun نہیں پورا noun phrase اس کو ہم replace کر سکتے ہوں ایک pronoun کے ساتھ تو اس کا test سکسیس ہو جاتا ہے جناب یہ بالکل noun phrase ایک پورا constituent ہے تو in a way ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس پورے sentence کے اندر جو larger constituent ہے وہ ایک دو تین اور چار یہ چار larger constituent ہیں جس کے اندر ایک ہمارا noun phrase پہلے ہے پھر verb ہے پھر ہمارے پاس again noun phrase ہے اور پھر ہمارے پر prepositional phrase ہے یہ ایک بہت بڑی science ہے یہ بہت بڑی study ہے اس کو ایک particular video کے اندر چند minutes کے اندر describe کرنا definitely یہ کوئی آسان task نہیں ہے اور یہ sentence جو اس particular example میں ہم نے اسعمال کیا آگے بڑھتے ہیں اور subject and object کو دیکھتے ہیں اب subject and object کو ہمارے descriptive کو دیکھتے ہیں subject کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ کیسے کسی بھی ایک sentence کے اندر کسی ایک چیز کو subject قرار دیتے ہیں اور کسی دوسری چیز کو object قرار دیتے ہیں تو یہ ہمارا جو next one minute کی جو میں آپ سمجھاؤں گا وہ یہی سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ phrase ہوگا اس کو subject قرار دے سکتے گے اور کسی بھی ایک noun phrase کو object قرار دے سکیں گے یعنی کہ یاد رہے کہ subject اور object دونوں ہی noun phrases ہوتے ہیں لیکن ایک noun phrase کو subject کہہ رہے ہوتے ہیں دوسری noun phrase کو object کر رہے تو یہ کیسے کرتے ہیں اس کے لیے تھوڑی سی explanation ہے اس کے اندر کیا ہے کہ انگلیس position کو use کرتی ہے اگر آپ کو grammatical function بتانا ہے یعنی subject verb object خاص طور پر subject object کی اگر ہم بات کریں تو position کو استعمال کرتی ہے position سے مراد یہ ہے کہ آپ کا first noun phrase جو verb سے پہلے آرہا object کا نام دیتے ہیں لیکن یہ simple سی سمجھنے کے لیے تھوڑی کافی نہیں ہے تو میں اس کو مزید بھی انشاءاللہ آپ explain کرتا جاؤں گا اب اس کے اندر ایک اور جو پارٹ ہے جس کو ابھی discuss نہیں کر رہے تھے subject اور verb object کے بعد وہ adjunct اب adjunct جو ہوتا ہے وہ subject یعنی noun phrase verb اور noun phrase یا verb phrase آپ کہہ لیں اس کے بعد جو end پر آتا ہے اس کو adjunct کہتے ہیں اور بنیادی دو پر adjunct ہوتا ہے وہ information دیتا ہے additional کہ کوئی بھی جو جو آپ پڑھ کے بتاؤں گا تو آپ کو آسانی ہوگی explain کرنے کی کہ وہ ہمیں کیا بتاتا ہے where when اور how the subject verb verbed the object یہ جو subject ہے یعنی کہ the old woman اس نے object کو کیسے verbed کیا ہے ایک اضافی یوں کہیں کہ inflection کے ساتھ ایک word بنا دیا کہ subject نے verb کو کیسے verbed کیا یعنی کہ میں اس کو مزید explain کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ اگر میں کہوں کہ کہ کسے خریدا یا کہاں سے خریدا یا کب خریدا یہ ہمیں اڈجنگ بتائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہے جی آپ کا the old woman اس نے خریدا from برازل کہاں سے خریدا ٹھیک ہے in a cage کہاں پہ خریدا تو یہ کہاں کا جواب دے رہا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ where اور یہ when کا جواب بھی دے سکتا ہے اور how کا جواب بھی دے سکتا ہے تو یہ subject and objects کے بارے میں اس کی تھوڑی سی مزید بھی explanation آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے ایک noun phrase جو ہے اور جو دوسرا noun phrase ہے ان subject والا noun phrase اور object والے noun phrase میں difference کیسے ہم create کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ ways ہے جس کے اندر ہم noun phrase used as subject یا object جو ہے اس میں سب سے پہلے کیا ہے کہ جو subject ہوتا ہے وہ first noun phrase ہوتا ہے اور object جو ہوتا ہے وہ noun phrase after the verb ہوتا ہے آپ کے سامنے نیچے examples بھی موجود ہے تو جو میں اُن پر property بتا رہا ہوں اس کو آپ یہاں سے بھی discuss دیکھ سکتے ہیں یعنی یہ subject جو ہے first noun phrase ہے یہ object verb کے بعد والا noun phrase ہے تو یہ object کی example ہوگی دوسری چیز کہ یہ جو subject ہوتا ہے یہ noun phrase ہوتا ہے یعنی کہ first جس کو subject بنا رہے ہیں یہ verb کو control کرتا ہے کہ یعنی action کون لیتا ہے یہ والا noun phrase action لیتا ہے اور جو یہ object ہے definitely یہ اس کا influence verb کی طرف نہیں ہوتا تیسری چیز کیا ہے کہ یہ subject perform کرتا ہے یہ noun phrase action کو اور جو object ہوتا ہے یہ undergoes action ہوتا ہے جس کے اندر عدو میں ہم لوگ file اور مفہول کی example لیتے ہیں file کام کرنے والا اور مفہول جس پر کام ہوا ہو تو یہ subject اور object کی category میں آجاتا ہے اور اسی طرح جو اس کے اندر ہم pronounce اسمال کرتے ہیں جو کہ subjective case جس کو آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ ہم لوگ pronounce کے اندر ہمارے پاس subjective case ہوتا ہے possessive case اور objective case ہوتا ہے تو definitely subject کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اگر noun نہیں ہے اور pronoun اگر آتا ہے تو subjective case میں آئے گا یعنی اگر بطور subject آئے گا تو یہ آئے گا اور اگر object کے طور پر آرہا ہوگا جس کو objective case کہتے ہیں تو me him her us them آئے گا یعنی کہ آپ ہے اس کا word order ہے subject verb and object یہ اس کا traditional word order ہے کہ پہلے subject آئے گا پھر verb آئے گا پھر object آئے گا لیکن English کے علاوہ بہت سارے ایسے verbs ہیں languages ہیں جن کے word order اس سے بالکل مختلف ہیں for example ہمارے سامنے جو سب سے پہلے English کا ہے subject verb object اردو اور چینجڈ ہے verb شروع میں آرہا ہے اس کے اندر verb شروع میں آرہا ہے object آرہا ہے سبجکٹ آرہا ہے سو آپ کے سامنے different word order جو ہیں وہ سرف English سبجکٹ سو ہی پاسی بہت ہے language topology بنیادی طور پر یہ ہے کہ آپ کسی بھی language کے similarities کو اس کے grammatical structures کی یعنی آپ دو language کو study کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کے structure کو study کرتے ہیں فار اگزمپل آپ اردو کو study کرنا چاہے اور ساتھ پریشین کو study کرنا چاہے تو آپ ان کے grammatical structure کو study کرتے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کے grammatical structure کے اندر وہ کون سے elements ہیں جو similar ہیں اور typology کا نام دیتے ہیں اور یہ جو ہے اس کے جو sub disciplines ہیں وہ کس کے اوپر ہیں اس کے اندر ہم لوگ phonological typology کو بھی دیکھتے ہیں یعنی کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ دو languages کے اندر phonologically جو classification similarities پائی جا سکتی ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں پھر اس کے اندر word order order جس کے اندر ہم لوگ universal tendencies کو different جو ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں so these all are basically language typologies sub disciplines کے جس کے اندر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان languages کو دو تین چار پانچ دس languages کو آپس میں ان کے sound effects ان کے word order ان کی language and vocabulary وغیرہ وغیرہ ان سب چیزوں کو کوشش کرتے ہیں اور اگر similarities نہیں ہیں اور بلکل وہ الگ ہیں تو language چپالو جی یہی کرتی ہے کہ ان کو یہ دیکھتی ہے کہ وہ separate languages ہیں وہ similar یا ایک type یا ایک group میں نہیں آسکتی so thank you very much for watching this long long video اگر آپ لوگ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اللہ حافظ